بولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ اس آگدار کی رہاشگاہ سے پناہگاہ ختم کر دی گئی پارک میں کنٹینرز لگا کر آرزی پناہگاہ بنانے سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا پارک میں کنٹینرز لگانے سے پی ایچ اے او انتظامی عامنے سامنے ہیں جبکہ پارک میں مغیر اجاست پناہگاہ بنائی گئی ڈریکٹر پی ایچ اے گلبرگ مصباح ڈارک کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایچ اے سے این او سی نہیں لیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے این او سی تو نہیں لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹینرز ہٹا دیے جائیں گے پناہگاہ میں اٹھارہ افراد کے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے آرزی واش روم بھی قائم ہے اس آگدار کے گھر کے اطراف میں موجود رہائشی بھی پریشان ہو چکے ہیں اور پارک میں بچے کھیرتے ہیں خواتین آتی ہیں جبکہ پناہگاہ کا تماشا لگا دیا گیا ہے رہائشیوں کے جانب سے بھی یہ دعائی دی جا رہی ہے کہ بچے خیر بحفوظ ہیں جبکہ عام درفت میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے حکومت اندکامی کالوائیاں کر کے رہائشیوں کو بھی تنگ کر رہی ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے آپ کو اس آگدار کی رہائشی کا سے پناہگاہ ختم کرنے کا یہ معاملہ ہے پناہگاہ ختم کر دی گئی ہے اور پارک میں کنٹینرز لگا کر آرزی پناہگاہ بنانے سے نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے پارک میں کنٹینرز لگانے سے پی ایچ اے او زلعی انتظامیاں آمنے سامنے پارک میں بغیر اجازت پناہگاہ بنائی گئی ڈیریکٹر پی ایچ اے گلبرگ مصبہ ڈار نے ایسا کہا انہوں نے مزید کہا کہ پی ایچ اے سے این او سی نہیں لیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے این او سی نہ لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹینر ہٹا دیے جائیں گے پناہگاہ میں اٹھارہ افراد کے رہنے کا انتظام کیا گیا پارک میں کنٹینر لگا کر آرزی پناہگاہ بنانے سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے پارک میں کنٹینر لگانے سے پی ایچ اے او زلعی انتظامیاں آمنے سامنے آگئے پارک میں بغیر اجازت پناہگاہ بنائی گئی ڈیریکٹر پی ایچ اے گلبرگ مصبہ ڈار نے ایسا کہا انہوں نے مزید کہا پی ایچ اے سے این او سی نہیں لیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے این او سی نہ لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹینر ہٹا دیے جائیں گے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا جبکہ پناہگاہ میں اٹھارہ افراد کے رہنے کا انتظام کیا گیا آرزی واشروم جی قائم کیے گئے جبکہ ساگگار کے گھر کے اطراف میں موجود رہائشی بھی اب خاصے پریشان ہے اور ان کی جانب سے بھی دعائی دی جا رہی ہے کہ اس پارک میں بچے کھیلتی ہیں خواتین بھی آتی ہیں پناہگاہ کر تماشا لگا دیا گیا ہے حکومت ہے جو کہ سیاسی انتقام لے رہی ہے مگر رہائشی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ بچے خیر محفوظ ہیں اور عام دورفت میں بھی خاصے مشکلات کا سامنا ہے حکومت انتقامی کاروائیہ کر کے رہائشیوں کو بھی تنگ کر رہی ہے اس آگگار کے گھر کے اطراف میں موجود اب رہائشی بھی پریشان ہو چکے ہیں اور اس آگگار کی رہائشگاہ سے جو پناہگاہ قائم کی گئی تھی اس سے ختم کر دیا گیا ہے پارک میں کنٹینرس لگا کر آسی پناہگاہ بنانے سے اب نیا پنگڈورا باکس کھل کر سامنے آ چکا ہے پی ایش اے اور زلین تظامیہ پارک میں کنٹینرس لگانے کے حوالے سے آمنے سامنے آ چکے ہیں پارک میں بغیر اجازت پناہگاہ بنائی گئی ہے جریکٹر پی ایش اے گلبرگ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ایش اے سے این او سی نہیں لیا گیا ہے اس ماملے کے حوالے سے جو کہ قطعی طور پر غیر کالونی ہے این او سی نہ لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹینرس ہٹا دیے جائیں گے زرائے پی ایش اے کی جانب سے اس موقع پر مزید کیا کہا گیا ہے جانتے ہیں عثمان علیم سے جی عثمان بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتنائی جاری ہونے کے بعد اس حاق دار کی رہائشگاہ کو پناہگاہ سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہاں پر پناہگاہ ختم کر دی گئی ہے جبکہ اس حوالے سے ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھڑتوی دکھائی دے رہی ہے جس میں پی ایچ اے اور ظل انظامیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں جس میں پی ایچ اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ بغیر اجازت بغیر این او سی جو ہے وہ پارک میں یہ کنٹینر رکھ کر رہائشگاہ بنائی گئی جو کہ مکمل طور پر غیر کانونی ہے اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر پی ایچ اے سے اس حوالے سے این او سی نہیں لیا جاتا تو اس کنٹینر کو خودساختہ طور پر پی ایچ اے جو ہے وہ اس پارک سے ہٹائے گا جبکہ دوسری جانب یہاں پر جو رہائشی تھے وہ بھی اسے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا معاملات چل رہے ہیں کبھی گھر کے اندر پناہ گا کبھی گھر کے باہر پناہ گا کبھی پارک کے اندر پناہ گا تو یہ کیا مسائل ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا یہاں پر چھوٹے بچے کھیلتے ہیں سیکیورٹی مسائل جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں سیکیورٹی رسک بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر عورتیں خواتین مرد جو ہیں یہاں پر آتے ہیں سیرو تفریق کے حوالے سے اس حوالے سے کیا مشکلات جو ہیں وہ اس پناہ گا کے بننے کے بعد درپیش ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ سارا ایک انتقامی کاروائی ہے کہ ادھر سے شفٹ کر کے ادھر کر دیا صرف عدالت کا حکمیں امتنائی نہیں نہ مان رہے ہیں یہ پی اے چے کی اجازت کے برائر بنا رہے ہیں اور ہماری ماہیں بہنیں بیٹی ہیں یہاں سہوا کرنے آتی ہیں وہ بھی ساری پریشان ہو رہی ہیں اور گاس کا حسن پارک بھی سارا تباہ ہو رہا ہے اور ہم اہلیں علاقہ بڑا تانگہ ہیں کہ یہ کیا تماشاں انہوں نے کر دیا اچھا مجھے یہ بتائیں چھوٹے بچے بھی یہاں پر کھیلتے ہیں یقیناً اس پناہ گاہ میں دور درہ سے مسافرین آئیں گے بچوں کے حوالے سے بھی سیکیورٹی خشاہ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اس کے بعد تو کیا زلین زامیہ سے کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سر زلین زامیہ سے کہنا چاہیں گے کہ ان کا کہیں ہیں سیون اپ پول کے نیچے جہاں مزدور ہوتے ہیں وہاں ان کو شفٹ کریں جہاں ان کا حق ہے یہاں دو نمبر ان کو نے بندے اندر بٹھا کے کام چلایا ہوئے صرف تماشت دکھانے کے لیے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے جی بلکل رہائشی جو ہیں اس حوالے سے خاصے پریشان دکھائے دیتے ہیں میرے ساتھ کیمرہ مین علی نمان اگر آپ کو اس پناہ گاہ کے اندر کے مناظر دکھائے تو اس پناہ گاہ کے اندر تقریباً اٹھارہ بسترے لگائے گئے ہیں جبکہ اس سے قبل جو اس حاگڈار کے گھر کے اندر رہائش گاہ بنائے گئی تھی پناہ گاہ بنائے گئی تھی اس کے اندر پینتیس مرد اور پندرہ خواتین کے رہنے کے لیے جگہ موجود تھی لیکن اب اس کو جو ہے وہ بقیادہ طور پر یہاں پر کنٹینر لگائے گئے ہیں دوسری جانبی اس حاگڈار کے گھر کے گیٹ کے بلکل سامنے بھی ایک کنٹینر روڈ پر ہی موجود ہے جس کو تحال نہیں اٹھایا گیا جس کی وجہ سے بھی شہریوں کو عامد و رفت میں بھی مسائل کا سامنا ہے سیکیورٹی خدشات بھی ہیں اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس پارک حسن کو خراب نہ کیا جائے اور انتقامی کاروائی کو جو ہے وہ نہ کیا جائے بلکہ اس پارک حسن کو دیکھتے ہوئے اس علاقے کے رہائشیوں کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے اس پناہ گاہ کو فوری طور پر یہاں سے منتقل کیا جائے تاکہ یہاں پر جو شہری ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں رہائشی سکھ کا سانس لے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اس پناہ گاہ کو کسی محفوظ جگہ پر کسی متقل پر منتقل کیا جائے تاکہ یہاں پر جو شہری ہیں رہائشی ہیں وہ ان کی مشکلات کچھ تک کام ہوتے ہیں اور اسی حفالے سے آپ کو مزید بتاتے چلنے کی شہری بھی خاصے پریشان ہیں اور اس حقگار کے گھر کے اطراف میں موجود رہائشی پریشان ہو گئے پاک میں بچے کھلنے آتے ہیں خواتین بھی آتی ہیں پناہ گاہ کا تو تماشا لگا دیا گیا ہے بچے غیر محفوظ ہیں جبکہ عام درافت میں بھی مسائل کا سامنا ہے رہائشیوں کی جانب سے دہائی دی گئی مزید کہا گیا حکومت انتقامی کا روایاں کر کے رہائشیوں کو بھی تنگ کر رہی ہے شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو سنماتے ہیں ملٹن میں آگے پڑھیں یوٹیلٹی سورس پر سبسیدی کے اعلان کے ساتھ ہی چینی اور گھی کی قیمت بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا چینی کی قیمت میں دو روپے اضافہ حکومت نے قیمت ستر روپے فی کلو مقرر کر دی در جاسم کی گھی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے اور معزودہ قیمت ایک سو پی چتر روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے حکومت کیسی سبسیدی فراہم کر رہی ہے اشاہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے دہائی بھی جا رہی ہے اور حکومت یوٹلیٹی سٹورز پر مہنگائی کنٹرول کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کے حوالے سے جانتے ہیں حسن علی سے حسن علی بتائیے گا حکومت کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یوٹلیٹی سٹورز کے ذریعے مزید سبسیدی دینے کا اعلان جو ہے وہ گزشتہ روز کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ دس ارب روپے کی سبسیدی جو ہے وہ پانچ ماہ میں یوٹلیٹی سٹورز کو فراہم کی جائے گی تاہم اس سبسیدی کے ذریعے جو اشیاء سستی کرنے کی بجائے بنیادی اشیاء جس میں چینی اور گھی شامل ہے اس کی قیمت میں اضافے کا اندیا بھی جو ہے وہ دیا گیا اس چینی کی قیمت میں دو روپے فی کلو جبکہ گھی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو کے اضافے کا اعلان جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے اسی والے سے مزید بات کریں گے یہ بتائیے گا کہ قیمتوں میں کمی کی بجائے یوٹلیٹی سٹورز پہ اضافے کی بات کی جاری ہے اور ایک طرف سبسیدی بھی دینے کی بات کی جاری ہے ہاں جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ کل سب نے سنا آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا کہ یہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم سبسیدی دے رہے ہیں عوام کو ریلیو دے رہے ہیں یہ کیسا ریلیو ہے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے تو ان کو چاہیے کہ ریلیو دے مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو رہا ہے کہ کسے ہم اپنے خرچوں کو مینیج کریں اپنے خرچوں کو مینیج کریں تو ان کو حکومت کو چاہیے کہ غریب عمام پہ ریم کریں بہت شکریہ جی جیسے کہ میرے ساتھ ایک شہری میں موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے سبسیڈی ضرور دی جا رہی ہے لیکن جو قیمتیں ہیں ساتھ ہی ان میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے یوٹلٹی سٹورز پہ اور خاص طور پر چینی اور گھی جو کے بنیادی اشیاء ہیں ان کی قیمت میں اگر اضافہ کیا گیا تو اس سے عوام جو مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام ہے اس کے لیے مسائل میں اضافہ ہوگا ان کا یہی کہنا ہے کہ افصال بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کے تحت ہشتم کا اسلامیات کا پرچہ بھی آؤٹ ہو چکا ہے پنجاب کے 36 اسلام میں آج اسلامیات کا پیپر ہے اور یہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے ہشتم کلاس کا پیپر ووٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیا گیا اسلامیات سے پہلے ریاضی، سائنس، اردو اور انگریزی کا پرچہ بھی آؤٹ ہوا تھا انشائیہ کے ساتھ اسلامیات کی معروضی کی کیز بھی بنا کر آؤٹ کر دی گئیں پنجاب بھر سے دس لاکھ پچاسی ہزار بچے امتحان دے رہے ہیں لاہور سے ستر ہزار بچے امتحان میں شرکت کر رہے ہیں تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بتائیے گا جی پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کے تحت جو ہے وہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور آٹھویں کے امتحانات جو ہے وہ لیے جارے ہیں اور اس بار بھی جو ہے تمام کے تمام پیپر جو ہیں وہ پیپر شروع ہونے سے پہلے جو ہے نہ صرف ان کی جو ماروزی کے سوالات کے جوابات بلکہ انشائیہ پیپر بھی جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ آؤٹ ہوتا رہا اور آج بھی جو اسلامگیان کا پیپر تھا وہ بھی تیس منٹ قبل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور وٹس ایپ کے ذریعے جو ہے آؤٹ کر دیا گیا نہ صرف سبجیکٹی پیپر بلکہ اوبجیکٹی پیپر کے جو جوابات تھے جوابی کیس تھی وہ بھی جو ہیں وہ آؤٹ کر دی گئی تھی اور اس دفعہ جو ہیں دس لاکھ پچاسی ہزار بچہ جو ہے وہ اس بار امتحان دے رہا اگر لاہور کی بات کی جاتا ہے لاہور سے بھی ستر ہزار بچے جو ہیں وہ میڈل کا امتحان دینے اس سے قبل پانچویں اور آٹھویں کا امتحانات جو ہیں وہ پنجاب اگزیمنیشن کمیشن لیتا تھا لیکن اس بار صرف آٹھویں جماعت کے امتحانات لینے کا ٹاسک جو ہے وہ پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کو دیا گا تھا لیکن اس بار بھی جو ہے وہ آٹھویں جماعت کا امتحانات لینے میں جو ہے وہ پیک انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے کیونکہ وقت سے پہلے پیپر آؤٹ ہونا اور نکل کے خرچات جو ہیں بڑھ جانا یہ سوالیاں نشان ہیں پیک انتظامیہ کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار جو ہیں ہم یہ بھی رپورٹ کرتے رہے کہ امتحانی سینٹرز میں جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال عام رہا لیکن اس حوالے سے بھی جو ہے دیسٹرک ایجوکیشن آتھارٹیز جو ہیں وہ پیپر نہ لے سکیں اور موبائل فون کا استعمال جو ہے اس کو رکوان نہ سکیں اور اسے شکریہ چھنیت ریاس آٹھویں زماعت کے بورڈ امتحانات میں کھولے عام نقل اور پرشی آؤٹ ہونے کا سلسلہ وزیر تعلیم مراد راست بھی صورتحال سے متنفق ہے جے بالکل اور بولتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں نقل سکھا رہے ہیں اس موقع پر ان کی جانب سے کیا کہا گیا یا آپ کو دکھاتے ہیں تب ہی تو میں نے پانچویں پانچویں کا ایجزام کیوں پیک کا ختم کیا اسی لئے ختم کیا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یوسلس ہیں یہ پانچویں اور آٹھویں کا ایجزام is of no use کیونکہ یہ صرف ایک دو نمبری ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں آپ اگر یارہ سال کے بچے کو بتا دیں گے کہ چیٹنگ ٹھیک ہے اور اگر آپ چودہ سال کے بچے کو تیرہ سال کے بچے کو سکھا دیں گے چیٹنگ ٹھیک ہے تو سوچیں آپ ان کا مائنسٹ کب سے خراب کرنا شروع کر رہے ہیں بچمن سے تو بچمن سے آپ ان کو کرفت بنا رہے ہیں تب ہی آپ دیکھنا ہم نے پانچویں کا ختم کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہم آٹھویں کا بھی ختم کر دیں گے اور ہم اپنی اسیسمنٹ بہتر کر کے آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو بھی دائیں گے انشاءاللہ لاہور پولیس کا اپنے شہدہ کو خراج ایکیتر پیش کرنے کا سلسلہ شاری ہے شہید سب انسپیکٹر محمد مصدق احمد خان کی برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا انعقاد شہید کی آخری آرامگاہ زادت کالونی قبرستان بہدت روڈ پر کیا گیا ایس ڈی پی او مسلم ٹاؤن غلام احمد چیما کی شہید کی قبر پر حاضری پھول چڑھائے گئے شہید سب انسپیکٹر محمد مصدق احمد خان کی برسی کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے شاہید سلامی دے آگید شاہید سلام سلام فنگ آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن کو گوانر پنجاب نے مشورہ دے دیا کہا کہ ساڑھے تین سال باقی ہیں انتخابات کا انتظار کریں مولانا پہلے دھرنا دے چکے ہیں اب حکومت کو کام کرنے دیں اس موقع پر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات نے فضل الرحمن عوام کے پاس جائیں عوام جو مرسی فیضہ کریں اس درہ کام ملکی ضرورت ہے احتجاج دھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا چودری محمد سیبر کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ مولانا پہلے بھی احتجاج کے لیے آئے اب بھی قابل احترام ہے مزید کیا کہتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں حضر الرحمن ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ پہلے بھی آئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ مہمانوں کو اس طریقے سے فسیلیٹیٹ کر کے کوئی نہیں لے کے جاتا جس طریقہ سے کراچی سے لے کر لاہور تک لاہور سے لے کر راولپنڈی تک اور پشاور سے لے کر راولپنڈی پر کسی قسم کی کسی جگہ پہ کوئی رکاورت جو ہے حکومت نے پیدا نہیں کی اور کسی قسم کی جو دھرنے پہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں لی تو اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے پہلے بھی دھرنہ ہوا ہے اب میرا کیا رکھیں اور پولیس کو سیاست سے پاک کرنے کا نعرہ بھی سیاسی ثابت ہوا پولیس افسران کی سیاسی قائدین کے سامنے پیشیاں جاری ہیں مزریعالہ پولیس افسران کو ارکان کے سامنے بٹھا کر ملاقاتیں کرنے لگے ہیں عثمان بزدار نے ارکین کے ساتھ میٹنگز میں پولیس افسران کو طلب کرنا شروع کر دیا پولیس کو ارکین اسمبلی کی تحفظات دور کرنے کی ہدایات دی جاری ہیں ازلاح کے ارکین کی میٹنگز میں زیادہ شکایات پولیس کے خلاف کی گئیں ذرائع کا ایسا بتانا ہے آپ کو بتائیں کہ پولیس کو سیاست سے پاک کرنے کا نعرہ بھی سیاسی ثابت ہوا قضافی بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قضافی بٹھ بتائیے گا کیا معاملہ ہے دیکھیں جی تحریک انصاف کی جانب سے اپنے منشور کے اندر جو متعدد چیزیں سامنے رکھی گئیں آج اس کے اندر ایک بنیادی نکتہ یہ بھی رکھا گیا تھا کہ اداروں کو جو ہے وہ سیاست سے پاک کیا جائے گا ان میں سیاسی مداخلت نہیں کی جائے گی یہ بھی ایک سیاسی نعرہ ہی جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے اور ارکین اسمبلی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آج کر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان ملاقاتوں کے اندر تمام ڈویجنز کے جو ارکین اسمبلی ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں ہر روز کسی نے ایک دویجنز کے قومی اور صوبہ اسمبلی کے ارکین کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن ان ملاقاتوں کے اندر متعلقہ ڈویجنز کے جو عالی پولیس افسران ہیں انہیں بھی بلوایا جاتا ہے انہیں ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور انہیں یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ ارکین اسمبلی کے جو گلے شکویں ہیں ہاں جو شکایتیں ہیں انہیں سنیں اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آریکین اسیملی کی جانب سے وزیر آزم کے سامنے بھی اور وزیر آلہ کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی یہی رونا رویا گیا کہ پولیس جو ہے ان کی بات نہیں سنتی ہے ہاں ان کے افسران کے تفاتر میں جائیں وہاں پر وہ موجود نہیں ملتے ہیں ان کا استحقات بھی مجروح کیا جاتا ہے آج اس بنیاد پر ان ملاقاتوں کے اندر ان پولیس افسران کو طلب کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ آریکین اسیملی کو مستقبل میں ان سے کسی قسم کی کوئی شکایات نہیں ہونی چاہیے ان کے جو بھی مسائلہ وہ سنیں ان سے بہتر انداز سے جو ہے ملاقات دی جائے ان کی جو بھی تکلیفیں پولیس کے حوالے مہ شکریہ کسافی بات ڈیپٹی کمیشٹر دانش افضال نے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنا معمول بنا لیا عدالتی حکم کے باوجود ڈیپٹی کمیشٹر لاہور توہینی عدالت کیس میں پیش نہ ہوئے ہائی کونٹ نے دانش افضال کی قابل زمانت مورن گرفتاری جاری کر دیا ہے عدالت نے لاو افسر کی استعداد پر ڈی سی کی پیشی کی تاریخ سترہ فروری مکر ارکتی مزید افصالات جانتے ہیں ملک شرف سے چھی ملک شرف ڈیپٹی کمیشٹر لاہور دانش افضال نے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنا معمول بنا لیا ہے جب بھی عدالتیں اسے طلب کرتی ہیں وہ خود آنے کے بجائے اپنے مطاعت افسران کو بجوا دیتے ہیں آج بھی لاہور ہائی کونٹ میں ڈی سی دانش افضال کو توہینی عدالت کیس میں طلب کیا گیا تھا لیکن خود پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی جگہ پہ کولیکٹر لاہور کے جو ریونیو کے ہیں اسگر جیعہ انہیں بجوا دیا عدالت نے ڈیپٹی کمیشنر کے پیش نہ ہونے پر سخت اظہار برمی کیا ہے اور ان کے قابل زمانت برند گفتاری جاری کر دیئے ہیں لاہور ہائی کونٹ نے حکم ادولی پر ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال کے قابل زمانت برند گفتاری جاری کیا ہے اور انہیں کل پیش کرنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کونٹ کے جس شاہد وحید نے ملک عبدالباری کی درخواست پر سماعت کی جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو کال کیا گیا کیس لیکن ڈیپٹی کمیشنر پیش نہیں ہوئے کچھ دیر کے لیے سماعت مرتبی ہوئی اور اس کے بعد اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کے جو ہیں جو کے کولیکٹر ہیں اسکر جویا وہ پیش ہوئے عدالت میں انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اور یہ رپورٹ جو اڈیشنل ایڈوکٹ جنرل پنجاب ہے راجہ آرف ان کے ذریعے پیش کی گئی اور عدالت کو اگاہ کیا گیا کہ نشاندہی نہ کرنے والے پٹواری کو محتل کر دیا گیا ہے دو ہفتوں میں انکواری مکمل کی جائے گی جس سے شاہد بھائید نے اس سے افسار کیا کہ ڈیپٹی کمیشنر کو طلب کیا تھا وہ کدھر ہیں جس پر جو کولیکٹر تھے اسکر جویا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے متعلقہ معاملہ ہے ڈیپٹی کمیشنر اس لیے نہیں ہے عدالت نے لا فیصد سے اس افسار کیا کہ بتائیں کہ کیاب نے ڈیپٹی کمیشنر کو بتایا تھا جس پر ایڈیشنل ایڈوکر جنرل راجہ آرف نے عدالت کو اگاہ کیا کہ انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر کو متعلقہ دی تھی لیکن وہ نہیں ہے جس پر عدالت نے کیس کی سماعت کال کے لیے ملتوی کی ہے اور ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانش حفظال کے قابل زمانت گرن ورنی جاری کی ہے ملکہ شرف بہت شکری آپ کا تبدیلی سرکار میں بیروکٹرسی نے عدالتی احکامات کو نظرانداز کرنا معمول بنا لیا ہے عدالتی حکومدولی پر ڈی سی سیالکورڈ ناصر محمود بشیر کے ورن گرفتاری جاری ڈی سی سیالکورڈ ناصر محمود بشیر کو پچیس فروری کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا پیش نہ ہونے پر ڈی سی سیالکورڈ کے قابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے گئے جسیس شاہد وحید نے علی بہادر کی درخواست پر سامات کی عدالتی حکم کے باوجود ڈی سی سیالکورڈ جواب سمیت حاضر نہ ہوئے لاؤ افسر کیا آپ نے ڈی سی کو اطلاع دی تھی جسیس شاہد وحید نے استفسار کیا جی کل بتا دیا تھا عدالت نے طلب کیا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے جواب دیا گیا کچھ بات کریں پی آئی سی پر وقلا کے حملے کے معاملے کی حکومت وزرعظم کے بھانجے حسان نیازی کی زمانت منسوخ کروانے میں غیر سنجیدہ نظر آنے لگی حکومت وقلا کے خلاف درش مقدمات کی مصدقہ کاپیاں جمع نہیں کروائی ہیں متعلقہ دستاویزات جمع نہ ہونے پر درخواستوں پر اعتراض دور نہ ہو سکا ریجسٹرار آفس کے مصدقہ کاپی فراہم نہ کرنے پر اعتراض آئید کر رکھا ہے ریجسٹرار آفس کا اعتراض دور ہونے کے بعد اپیل سمات کے لیے مقرر ہو سکے گی وقلا کے پی آئی سی پر حملے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ حکومت وزرعظم کے بھانجے حسان نیازی کی زمانت منسوخ کرانے میں خاصی خیل سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے انصطاعت دہشتگدی عدالت سے خبر ہے جہاں پر واگا موجر بم دھماکہ کیس کی سمات کا یہ معاملہ ہے اور انصطاعت دہشتگدی کی خصوصی عدالت میں کیس کی سمات مکمل ہو چکی ہے آفسر جعوید ایڈوکیٹ کے دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا بم دھماکہ کیس میں پانچ ملزمان شفیق غلام حسین اور دیغر نامزد ہیں تفصیلات کیا ہیں شاہین اتیق سے جانتے ہیں شاہین اتیق بتائیے گا واگا بارڈر پر دو ہزار چودہ میں بم دھماکہ ہوا تھا اس میں ستر کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے اور سو کے قریب زخمی ہو تھے ان کا چلان جو ہے وہ انصطاعت دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر بقائدگی سے عدالت کے جج اجازہ بٹر نے اس کیس کی جو ہے وہ سمات کی اور اس کیس میں جعوید آصف جعوید پریشی ایڈوکیٹ ہے ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا اس کیس میں جو ہیں وہ جو ملزمان کے خلاف چلان پیش کیا گیا تھا ان میں شفیق ہے اس کے بعد غلام حسین ہے عظیم غورہ حسین احمد وغیرہ جو ملزمان ہیں وہ اس میں نامزد تھے ان کے کیس کیا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے متوقع ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کل جو ہے وہ سنایا جائے گا دو ہزار چودہ میں یہ چلان عدالت میں پیش کیا گیا تھا جس کے بعد اس کی کیس کی جو ہے بقائدگی سے بہت شکریہ شاہی ندیق شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو لاہور میں بادنوں کی انٹری شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی جاری رہی جس کے نتیجے میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور شمال مغربی ہواوں نے بھی لاہور کا روکر لیا شمال مغربی ہواوں کے ساتھ نیا سسٹم لاہور بھی داخل ہوا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں سعادیہ خان سے جی سعادیہ خان بتائیے گا جی لاہور سمیت پنجاب شمال مغربی ہواوں کے ساتھ تموسم سرما کا آخری سسٹم جو ہے بارشوں کا وہ آج داخل ہوا ہے جس کی وجہ سے لاہور میں بھی کافی زیادہ اچھے اس کے سرات جو ہیں وہ محسوس کیا جا سکتے ہیں سبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں سورج تھا لیکن ابھی جو ہے لاہور میں بادنوں نے انٹری ڈالی ہے اور تھنڈی ہوایں چالی ہیں جس کی وجہ سے ایک تو درجہ حرات میں کمی واقع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ موسم سرما کا آخری بارشوں کا سسٹم ہے جو کہ پنجاب کو ہٹ کر کے گزرے گا اور آج کے دن کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بلائی پنجاب میں تیز ہماوں کے ساتھ ہلکی بندہ باندی کی پیشگوئی بھی کی جاری اس کے ساتھ پنجاب کے دیگر شہروں میں کہا یہ جا رہا ہے جس میں مری ہے جہلم ہے کشمیر ہے وہاں پر بارش کے ساتھ برہ باری کی پیشگوئی بھی کی جاری ہے اور اس برہ باری اور آخری جو بارش ہے وہاں ان علاقوں کی ان کے اچھے سرات جو ہیں پنجاب کے دیگر شہروں میں پڑھیں گے خاص کر لہور کے موسم پر اس کے کافی اچھے سرات پڑھیں گے اور میں موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ برہ باری کی وجہ سے لہور میں جو ہے وہ تیز ہواہیں چلیں گی چھنڈی ہواہیں چلیں گی اور ٹمبریچر جو ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئے گی تو آج لہور میں بادلوں نے انٹری رالی ہے اور لہور کو ستر فیصد حیصہ جو ہے تقریبا بادلوں نے کور کیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی اسی فیصد بتایا جا رہا ہے جس کے وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی لہور کے مختلی بلاقوں میں ہلکی بندہ باندی کے امکانات جو ہیں مہکم موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہے ہیں تو آج کا زیادہ سے زیادہ جو ٹمبریچر ہے وہ اٹھارہ رہنے کا امکان ہے کم سے کم جو ہے وہ آٹھ رہنے کا امکان ہے تو ابھی لہور میں نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے جو کہ لہور کو ہٹ کر کے گزرے گا اور خاص کر پنجاب میں موسم کو تبدیل کرے گا اور مہکم موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ موسم سرما کا یہ آخری سسٹم ہے جو کہ پنجاب اور لہور میں ہلکی بارش کا باعث بنے گا اور لہور کے موسم کو خوشکبار کرے گا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی ابھی آپ کو بتائیں کہ جبانی کانسل کا دورہ الحمرارس کانسل اور الحمرارب مثالی اور شاندار عدبی اور ثقافتی تعلقات مستحکم کر رہا ہے جبانی کانسل کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پرامن ملک اور اس کا ثقافتی حسن بھی رازیب ہے الحمرہ عدب کا گہدارہ ہے دنیا ہماری اقتدار کی محترف ہے نئی نسل کو فنون لطیفہ کی تعلیم مہیا کر رہے ہیں ایکزیکٹیو ڈیریکچر اتر علی خان کی جانب سے ایسا کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ دنیا ہمارے پرامن روائیوں سے آشکار ہو چکی ہے گورنمنٹ اسلامی اور کالیج سیوہ لائنز میں فکر آخرت کے موضوع پر درس سابق چیف سیلیکٹر قومی کرکٹیم انزمام الحق نے خصوصی شرکت کی اور وہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جہاں سے آپ گزرنا تھے ہچ کے لیے وہاں سے ستر کلومیٹر رہنا کتابوں میں ہے کہ ہماری امہ جان کی قبر تھی قبر کو پاری تھی ستر کلومیٹر دور کچھ میں آیا ہے کہ جس میں پچپن ہزار صحابہ ساتھ تھے کچھ میں آیا ہے کہ جس ستر ہزار صحابہ ساتھ تھے آپ سارے صحابہ کو لے کے والدہ کی قبر پر اور چھے گھنٹے اس طرح پاؤں فول کر کے ہاتھوں کو بھیج میں چھے گھنٹے تک رکھتے رہے ہیں اور پتہ کڑھے ہوں کی کہتا ہے کہ میری محباب زندہ ہوتے ہیں تو میں خدمت کر کے بتاتا ہے کہ خدمت کس طرح کی خدمت سابق چیف سیلیکٹر قومی کرکٹیم انزمام الحق تقریب سے خطاب کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی شعبہ سیاحت میں ناکس کارکدگی سامنے آئی ہے آدمی مالیاتی بینک دیش شعبہ سیاحت کے حوالے سے رمہ سال کی کس تروک لی ہے کی ترقی کے لیے اور اس کے ساتھ ہی پی این ڈی بورڈ اور محکمہ سیاحت کے اشتراک سے یہ منصوبہ شروع کیا جانا تھا اور اس میں منصوبے میں یہ شامل تھا کہ جتنے بھی سیاحتی معاملات ہیں ان میں وہاں پر ان کی رہیبلیٹیشن کی جائے گی جتنے بھی مقامات ہیں اس میں مزید امپورومنٹ کی جائے گی کیونکہ وزیر عدم پاکستان کے خاص روپے حکامات بھی تھے کہ سیاحت کے حوالے سے پاکستان کو مزید اٹریکٹیو جو ہے وہ بنایا جائے گا اب اس کے لیے روہ مالی سال کے دوران یہ وعدہ کیا گیا تھا عالمی مالیاتی بینک کی طرح سے کہ وہ ساٹھ کرو پر کی رقم جاری کریں گے تاکہ اس پروجیکٹ کو بقایتوں پر اس کا آغاز کیا جائے لیکن اس پر پنجاب حکومت کی کارگردگی ناکست نہیں اور ناکست کارگردگی کے باعث یہ عالمی مالیاتی بینک کی طرح سے یہ کرز جو جس کے لون دیا جانا تھا وہ رقم اب تک رکھ لی گئی ہے وہ فنڈز کا اجراء نہیں کیا گیا اور اس پر کیونکہ عالمی مالیاتی بینک کی طرح سے پچھلے سال بھی اور اس مالی سال میں بھی بارہا حکومت پنجاب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا کہ ڈیزاسٹر منجمنٹ پروگرام کے ساتھ تھی سیحت کا جو پروگرام ہے اس پر پنجاب حکومت خصوصی توجہ نہیں دے رہی جس کے باعث یہ پروگرام ڈیلے ہوتا جا رہا ہے تخیر کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی لون دیے جاتے ہیں عالمی مالیاتی بینک کی طرح سے ایشین ڈیولمنٹ بینک کی طرح سے ان کو ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے خاص طور پر ایک وقت مہین کیا جاتا ہے کہ اس دوران یہ ٹارگٹ اچیو کیے جائیں لیکن وہ ٹارگٹ پنجاب حکومت اچیو کرنے میں نکام نہیں اور اسی کے تحت ڈیلائی سسٹم کے تحت جو ان کو فنڈ کا اجراہ کیا جاتا ہے کہ جتنے ٹارگٹ اچیو کریں گے اس کو فنڈ دے دیا جائے گا لیکن وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے اور وہ فنڈ نہیں کس سگی گل برگ مین مارکٹ گول چکر کو پاکستان کا پہلا پبلک ٹی وی لاؤنز بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا گول چکر کو سنگاپورٹرز پر پبلک ٹی وی لاؤنز بنانے کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا اسی حوالے سے جانتے ہیں راو دلچات سے جی راو دلچات بلکل جی شہریوں کی تفریقہ ایک بڑا بڑا منصوبہ اور دلکش منصوبہ اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ اب میٹرو پولٹن کارپریشن جو ہے وہ چیف سیکٹری پنجاب کے حکم پر پاکستان میں پہلا جو اپنی طرز کا پبلک ٹی وی لانچ ہوگا وہ بنانے جا رہی ہے اب میں موجود ہوں مین مارکٹ گل بگ کے اس گول چکر پر جس کو پبلک ٹی وی لانچ بنانے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی گئی ہے اس سوالے سے اروائن نیجی فرم میں اروائن انٹرنیشنل سے جو ورکنگ پیپر ہے وہ بھی تیار کروا لیا گیا ہے آپ کی اپتہ ہیں کہ اس ٹی وی لانچ کا پبلک ٹی وی لانچ کا خاصہ کیا ہوگا یہاں ستر لوگ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکیں گے اور چار ایس ایم ڈیز جو ہیں وہ یہاں پر لگیں گی جو کہ ایک سو دس انچ کی فی ایس ایم ڈی ہوگی اور بیٹھنے کی بھی گنجائش ہوگی ستر سے زائد افراد یہاں بیق وقت بیٹھ کر ہی دیکھ سکیں گے جو دل شاہد بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نبی آپ کو بتائیں کہ سی ایس ایس دو ہزا بیس کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں آج انگلیش مضمون پریسی اور کمپوزیشن کا پرشاہ ہے قیسر خوکر سے تفصیلات جانتے ہیں قیسر بتائیے گا جی سی ایس ایس دو ہزا بیس کے امتحانات آج سے لاہور شہر میں شروع ہو گئے ہیں امتحانی سینٹرل لارس روڈ اور پنجابی اسٹری میں بنایا ہے آج جو پہلے ٹائم ہے وہ انگلیش ایسے کا پیپر ہے جبکہ دوسرے ٹائم پریسی اور کمپوزیشن کا پیپر ہے اس میں سیکڑوں کی تعداد میں امیدوار جو ہے حصہ لے رہے ہیں اور یہ امتحانی کمپیٹیشن کا امتحان ہے جو امتحانی مرکز قیم کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے دفعہ اچھا چتالی جو امتحانی سینٹر کے آس پاس لگا دی ہے پولیس نے سخت سکوٹ ریا کسی کو اندر آنے جات رہی ہے اور اس وقت امتحانہ جو ہیں بہت شکریہ کیسر خوکھر